اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید عمر فاروق اپنے چلنیل امر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کے اپیسوڈ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ابھی کیونکہ حج لوگوں نے کر لیا ہے تو ابھی حج سے مطالق تو بہت زیادہ اپ ڈیٹس نہیں آنے والی تو اس لیے میں ایک نئی سیریز آج سے سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جو لوگوں کو بہت زیادہ پہنچائے گی کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں تو لیکن آف نولیج کی وجہ سے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں کے ناری مستری ہیں یا جو فرسلی بیٹری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان کروا دیتے ہیں لوگ اتنے پیسے لگا بھی دیتے ہیں سولر میں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو میں یہ ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سولر سے مطالق انفرمیشن کے گرمیوں میں لوگ زیادہ لگواتے ہیں تو آپ اس کو ویڈیو کو سارا کمپلیٹی دیکھئے گا اور اگر آپ سولر سے مطالق لیٹس اپ ڈیٹس سے واقعی نہیں چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور حج کی اور عمرے کی جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی میں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہوں گا زیادہ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آج کل جو سولر کی جو پینلز کی جو پرائسز ہیں وہ کہاں وقت تک پہنچ چکی ہیں کیونکہ ڈالر کی پرائس تھوڑی سی کم ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ای ایم ایف کے کہنے پر گورنمنٹ نے جو ایلسیز ہیں وہ اوپن کر دی ہیں جو ایمپورٹ ہے وہ اوپن ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے سولر پینلز کی جو پرائسز ہیں وہ کافی حد تک کم ہوتی جاری ہیں جو لاسٹ یئر پرائس تھی وہ تقریب بہنے پیشتر روپے سے اسی روپے پر وارٹ تھی ٹھیک ہے وہ پھر اس سال فیبرری مارچ میں ایک سو پینتیس ایک سو چالیس روپے تک بھی پہنچ گئی تھی پر وارٹ ٹھیک ہے تو آپ پرائسز جو ہیں وہ گریجولی آہستہ آہستہ کام ہوتی چلی گئی ہیں تو میں آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز کی ڈیفرنٹ پرائسز میں آپ کو بتایتا ہوں اور یہ میں ملتان کی مارکٹ سے ریلیٹڈ بتا رہا ہوں اور آج کیونکہ 11 جولائی ہے تو اس میں جو آج کی جو پرائسز چل رہی ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ پرائس روزانہ بیسز پر تبدیل ہوتی ہیں ایون کے دن میں دو دفع بھی چینج ہو جاتی ہیں تو یہ ذرا اپنے ریجن میں اپنے شہر میں اور ڈیٹ دیکھ کر آپ لوگ پرائسز دیکھئے گا میں آپ کو کچھ ایسی ہنٹس بھی دوں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کو پینلز پرچیس کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی سب سے پہلے تو جو دنیا میں سب سے ٹاپ کلاس سولر پینل ہے وہ لونگی ہے جس کو اکثر لوگ لونجی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ لونگی یا لونجی جو بھی آپ کہیں ٹھیک ہے اس کا ہی سولر پینل آپ پرچیس کریں اور پانچ سو پینٹالیس وارٹ کا ہی پرچیس کریں اس سے کم کی طرف نہ جائیں بہتر یہ یہ کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ پانچ سو پینٹالیس اور اس سے اوپر کہی ہوگا آپ اگر چھوٹے پینلز کی طرف جائیں گے یا کسی اور برینڈ کی طرف جائیں گے ہلکی پینل کی طرف جائیں گے تو وہ آؤٹ اف ڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کو فیچر میں اپ ڈیٹ کرنے میں اپنے سسٹم کو اگر آپ نے مزید انگریز کرنا ہے تو اس میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں تو جو لونگی یا لونجی کا جو آج کا ریٹ ہے پانچ سو پینٹالیس وارٹ کے جو پینل کا اور اس میں ٹیئر ون اے گریڈ نوٹ کرلیں ٹیئر ون اے گریڈ کے جو پینل ہے جو آپ دوکومنٹیڈ پینل ہوگا جو آپ انٹرنیٹ سے اس کے بار کوڈ کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں سکین کر کے وہ آپ کو کمپلیٹ اس کی ڈیٹیلز بتا دیں گے کب بلڈ ہوا کتنی اس کی وارنٹی ہے تو اس کی دس سے بارہ سال وارنٹی ہوگی اور پچھے سال اس کی لائف ہوتی ہے اگر کوئی اور ڈیمیج نہ ہوگی تو اس کی جو پرائس آج 11 جولائی 2023 کو جو چل رہی ہے وہ تقریباً 87 سے 88 روپیز پر وارٹ بنتی ہے تو یہ آپ اپنے شہر کے ساتھ سے مختلف ہو سکتی ہے ملتان میں آج کریٹ یہی ہے میں آپ کو پھر ریکمیٹ کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ اچھی کمپنی کا ٹیر ون اے گریٹ پینل لینا ہے سستے کی طرف نہ جائے گا اس میں آپ کو نقصان ہی ہوگا اس کی اپیشنسی اس کی جو سولر کی جو پاور پروڈکشن ہے بجلی کی وہ کم ہوتی ہے دوسری کمپنیز کی لونگی کی بہت اچھی ہے اس کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کو پرائس بتائی ہے یہ ہے سنگل گلاس پینل یعنی کہ جس کو ہم مونو فیشل کہتے ہیں بہت سے لوگ پینلز ان کی طرف جا رہے ہیں جو بائی فیشل ہوتے ہیں جس کے اوپر بھی گلاس ہوتا ہے اور نیچے بھی گلاس ہوتا ہے تو وہ آپ اس کنڈیشن میں تو لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے پینلز کو زمین سے چار سے پانچ فٹ اونچا کر کے لگانا ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے چار سے پانچ فٹ اونچا کر کے پینل کو لگانا ہو تو پھر تو آپ بائی فیشل کی طرف جائیں اگر آپ بائی فیشل کی طرف جائیں آپ ہاف کٹ مونو فیشل جو ہے آپ اس کی طرف جائیے گا جو سنگل گلاس پینل ہوتا ہے اس کی پروڈکشن بہت اچھی ہے بجلی کی اور پھر ایک اور میں آپ کو ٹیکنیکل واحد ہوتا دوں کہ اگر آپ دبل گلاس پینل کی طرف جائیں گے بائی فیشل جس کو کہتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کی زمین ہونی چاہیے جو شت کی جو سرفس ہونا چاہیے وہ وائٹ کلر کا ہوگا تو ہی آپ کو دونوں سائیڈوں سے پروڈکشن ملے گی بجلی کی ادر وائز وہ صرف اوپر والی جو گلاس ہے اسی سے ہی پروڈکشن ہوگی اگر جو آپ کا فرش ہے وہ وائٹ ماربل نہیں لگا ہوا یا اس پر وائٹ پینٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کو ریزلٹ پروائیڈ نہیں کرے گی یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے اس کے بعد جو باقی کمپنینز ہیں جے اے ہے جنکو ہے زیونک ہے کینیڈین ہیں ان کے پرائیسے تھوڑے ان سے کم ہیں جو کینیڈین ہیں اس کا تقریباً 85-86 روپے یعنی 85-86 86 پر وائٹ جو ہے اس کا سسٹم چل رہا ہے اور جے اے جن کو زینک ان کے پرائیسے ان سے اور کم ہیں تقریباً 80 سے 80 روپے پر وائٹ ہے اور جو لوکل کمپنیز ہیں ان کا تقریباً جن کا کوئی حساب کتاب نہیں پتا ہوتا وہ تقریباً 70 سے 76 روپے پر وائٹ بھی مل سکتی ہے لیکن میں آپ کو مشور دوں گا آپ اس کی طرف نہ جائیے گا اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بائیفیشل کی پرائیس کیا ہوگی تو بائیفیشل جو ہے وہ جو سنگل گلاس مونوفیشل یعنی جو پینل ہوتا ہے اس سے تقریباً 4 روپے پر وائٹ ہمیشہ اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے یہ جو میں نے لونگی کا 87-88 روپیز پر وائٹ بدایا ہے یہ میں نے ہائیو 5 موڈل ہے لونگی کا اس کا ریٹ بدایا ہے جو لیٹس ٹون کا موڈل ہے ہائیو 6 کی طرف آپ جائیں گے تو وہ 90-92 روپیز پر وائٹ ملے گا اسی طرح جو 1500 وائٹ کا پینل ہے جو ہلکی کمپنیز کا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو تقریباً 12-13000 روپے کا بھی مل سکتا ہے جو 200 وائٹ کا پینل ہے وہ 16-17000 روپے کا بھی مل سکتا ہے وہ depend کرتا ہے اس کی وارنٹی پر اور اس کے گریڈ پر تو میں آپ کو ہمیشہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ اچھے پینل کی طرف جائیں اور بڑے پینل کی طرف جائیں تاکہ وہ لانگ ٹرم ہو اور آپ کو اچھے ریزلٹس مل سکیں میں مزید آپ کو اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتاتا رہوں گا آپ کو مزید انفورمیشن شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کی نوریج میں زاپا ہوتا رہے تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیتا اگر سبسکرائب پڑھ لیجئے گا اپنا اپنے گھر وہاں لکھا رہے ہیں لکھئے گا اللہ حافظ